دوستو دنیا میں کم اور بیش پرندوں کی دس ہزار قسام پائی جاتی ہیں ان میں سے کئی پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے انہیں بار بار دیکھیں ان خوبصورت پرندوں میں سے بہت سے پرندے تو سب کانٹیننٹ یعنی پاکستان انڈیا اور نپال کے مختلف ایریلز میں رہتے ہیں لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں کے بارے میں بتائیں گے جو اتنی خوبصورت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ آنکھ جپکنا بھول جائیں گے دنیا پیڈیا ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو یہ واقعہ ہی برڈ آف پیرڈائز لگتا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ انڈونیشیا سمارٹا کے جنگلات میں رہنے والا پرندہ ہے اسے ڈاکٹر ویلسن نے پہلی دفعہ دریافت کیا جس کی وجہ سے اسے ویلسن برڈ بھی کہتے ہیں یہ پرندہ چار کلرز ریڈ گرین ییلو اور براؤن کلر کا ہوتا ہے جبکہ کچھ کے ہیڈز لائٹ گرین کلر کے بھی ہوتے ہیں جبکہ اس کی پونچ ایسے ہی ہے جیسے موچھوں کو تاؤ دیا ہوتا ہے اور یہ آگے پیچھے اس کو گماتا ہے اور بہت ہی پیانا لگتا ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس پرندے کی اصل حقیقت نہیں جانی یہ پرندہ ڈانس بھی کرتا ہے خوبصورت آوازیں نکالتا ہے تاکہ فیمل برڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے ہینہ ورڈ لاو برڈ سچ میں بتانا آپ نے اتنا خوبصورت پرندہ پہلے کبھی دیکھا ہے اورنج کلر کا یہ پرندہ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہے یہ پرندہ پیرو دیس کا نیشنل برڈ بھی ہے اسے کوک آف دی راک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان جگلات میں گانسلے بناتے ہیں جو چٹانوں کے قریب ہوں یہ عمومن فروٹ اور بیریز کھاتے ہیں لیکن فروٹ نہ ہو تو چٹانوں سے انسیکٹس بھی کھاتے ہیں یہ برڈ بیرو کے علاوہ برازیل وینسویلا اور کلمبیا میں پایا جاتا ہے نمبر تھری گولڈن فیزنٹ ویسٹن چائنہ کے علاقوں میں رہنے والا یہ برڈ رنگوں کا کٹولہ معلوم ہوتا ہے اس کا سار گولڈن سامنے کی بوجی ریڈ کلر اور اوپر والا حصہ ییلو جبکہ ٹیل براؤن کلر کی ہوتی ہے اس کی ایج لگ بگ پانچ سال ہوتی ہے اور یہ ایک پیٹ برڈ ہے سچ میں یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور چائنہ سے ایک اور ممالک میں ایک سپورٹ بھی کیا جاتا ہے کون کون اس خوبصورت برڈ کو پہلے دیکھ چکا ہے کامٹ میں ضرور بتائیں نمبر فور گولڈن فنچ اسٹریلین چھوٹے اور کلر فل برڈ خوبصورتی میں بےمثال ہیں یہ ریڈ گرین بلو گولڈن اور گرین کلر کے کئی رنگوں میں پایا جاتے ہیں انیس سو ساٹھ تک دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یہی برڈ تھا انیس سو ساٹھ میں اسٹریلین اس کے شکار پر پبندی آئید کر دی اس کی بہترین خوبی یہ ہے کہ یہ برڈ صبح صبح بہت خوبصورت آوازی نکالتا ہے اٹھارہ سو اکتالی میں اس پرندے کو جون کلاوڈ سائنٹس نے سب سے پہلے دریافت کیا نمبر فائیو دوستو انڈیا پاکستان اور نپال کے حمالیہ کے جنگلات اور پہاڑوں میں پایا جانے والے یہ پرندہ لگ بگ دس سے بارہ کلر کا ہوتا ہے یہ نپال کا نیشنل برڈ بھی ہے زیادہ تر لوگ اس کے گوشت اور پروں کے لیے اس کا شکار کرتے ہیں حمالیہ چونکہ بلند ترین جگہ ہے اس لئے یہ چار ہزار فٹ انچائے پر اپنا گونسلہ بناتا ہے ان کی ایج دو سال تک ہوتی ہے اور یہ پرندہ بہت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں سچ بتائیے کس کس نے اس پرندے کو دیکھا ہوا ہے نمبر سیکس وکٹوریا کرون پیچن دوستو آپ نے بڑے بڑے خوبصورت پیچن دیکھی ہوں گے لیکن ایسا نہیں دیکھا ہوگا نیو گنا کے جنگلات میں پایا جانے والا یہ برڈ بہت ہی خوبصورت اور کلر فل ہے اس کی ایج پچیس سال تک ہوتی ہے اس کا سائے تھرٹی سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ کرون وکٹوریا پرنسز کے آنر میں اسے یہ نام دیا گیا دوستو میں عبید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیں اسلام علیکم